السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم لا تستأذن عند باب المجد عزقرنی خارطت الطریق کتاب میں فرماتے ہیں عظمت کے دروازے پر بلندی کے دروازے پر اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے فباب المجد يرحب بالمسابرین والناجعین عظمت و بلندی کا دروازہ ویلکم کہتا ہے جو بھی استقامت اختیار کرتا ہے اور جو بھی کامیابی کے اوصاف سے متصف ہوتا ہے اس کے لیے کھلتا ہے وہ دروازہ المسابر کہتے ہیں ڈٹنے والے کو جو ڈٹ جائے وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَّاسِ اور کامیابی اور مجد اور بلندی کے دروازے پر کوئی نگرہ مقرر نہیں ہے کہ جو تمہیں روکے گا اس کو کھولنے کی بس چابی چاہیے وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ اِذْنٍ وہاں اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کل مکافح ومناضل توف يدخل من باب المجد ہر مرد مجاہد اور مناضل کوشش کرنے والا مقابلہ کرنے والا مسئیبتوں سے فیض کرنے والا توف يدخل من باب المجد وہ بلندی اور عروج کے دروازے سے داخل ہو جائے گا بِغَضِّ النَّذَرِ عَنْ لَوْنِهِ چاہے اس کا رنگ کالا ہو یا گھورا ہو قطع نظر اس کے رنگ سے ونسبی اس کے نسب سے کسی خاندان کا ہو آپ سید ہیں تو بھی بلندی پا سکتے ہیں اور آپ شیخ ہیں تب بھی پا سکتے ہیں اور آپ اور کسی خاندان کے تب بھی پا سکتے ہیں وہ جنسیت ہی کسی ملک کا رہنے والا ہو چاہے امریکہ کا ہو یورپ کا ہو یا ہندوستان کا ہو یا چین کا ہو وہ بلندی پا سکتا ہے بلال حبشی تھے لیکن دین میں مقام ملا و جوہر السقلی جوہر سسلی کے تھے کافور سلمان فارسی سحیب رومی و آلاف من النجوم اور ہزاروں اشٹارس اور ہیروز والعباقرہ اور جینئس لوگ وہ کوئی بیک گراؤن نہیں رکھتے تھے بس اپنے دم پر انہوں نے بلندی حاصل کی و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين